بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حروب والے ہیں پہلے ان کا پیپر جمع ہوتا تھا پانچ نمبر میں نیچے اس کے بعد ان کا حروب وغیرہ کفیل کو مل کر کینسل کروایا جاتا تھا بعد میں ان کا بائی خروج وغیرہ لگایا جاتا تھا اب بولتے تھے اپنی ٹکل لے لو چلے جو ابھی کی جو صورتحال سامنے آ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں خود سے یہ بات سن کر کافی خوش بھی ہوا ہوں اور کافی حران بھی ہوا ہوں کہ معاملات اتنی جلدی سالو ہو رہے ہیں ان کو بھائی بولا یہ جا رہا ہے جب وہ پیپر جمع کروانا جاتے ہیں اس کے ایک دو دن بعد ان کو ٹائم دی جاتا ہے ایک دو دن بعد ان کو ٹائم دی جاتا ہے جو اس کے اوپر وہ لوگ وہاں پر سفارے میں پہنچ جاتے ہیں ایک بس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے سیدھا شمیسی جدہ کے اچھا اس میں یہاں پر ایک چیز اور کیلئے کر دوں میں آپ کو آپ کو اگر جدہ لگتا ہے نا سفارہ پاکستانی تو جدہ میں آیا اگر ریاض والا لگتا ہے تو وہ ریاض میں چلے جائیں ٹھیک ہے شمیسی جیل میں ان کو لے کر جا جاتا ہے وہاں پر جا کر بھائی ان کے فنگر پرنٹس وغیرہ جو بھی ہے وہ کروالی جاتے ہیں اس کے بعد مکتب عمل سے ان کے خروج لگوا کر ان کو بھائی یعنی کہ آپ اپنی رہائش پر چلے جائیں یہاں پر آپ رہتے ہیں آپ چلے جائیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا خروج وہ دو تین دن میں یا زائد سے زائد بھی ایک ہفتہ لگتا ہے تو اس میں لگ جاتا ہے آپ کو میسج آ جاتا ہے وہ یہاں سے آ کر پیپر لے لیں آپ نے بغیرہ جوازہ سے پیپر نکلوائیں اور آپ نے ٹکر لے کر گھر جا سکتے ہیں روح والوں کے لیے ایک بہت سنہری بوکا اسے میں بھولوں گا ابھی یقین کریں آپ کی اتنا جلدی کام ہو رکھا گا جن بندوں کے اکامیں ایکسپائر ہیں ان کا کام اتنا جلدی نہیں ہو رہا ہے